دنیا کا حدف یہی ہے کہ وہ کمال پر مہنچے ورنہ پھر خلاق تو نے کیوں قلق کیا تو نے اتنے نبیوں کو بھیجا بنی اسرائیل کے انبیاء نے اتنی محنت کی اتنی کوشش کی وغیر اس لیے کی تھی کہ آج آپس میں انسان لڑائیاں کریں یہ ہو فساد ہو اخلاق برائیاں کرپشن چوریاں اس لیے پرورتے گا جسے ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان کیوں ہونا ہے تھا بھائی تاہیلہ اللہ کیوں اسلام ہو لیکن اس لیے بنایا تھا جو ہو رہا ہے اس لیے تو نہیں بنایا تھا جب آپ ایک ملک کے لیے حدف تائین کر سکتے ہیں تو خدا پوری خلقت کے لیے حدف تائین نہیں کر سکتا اصل حدف بغیر امامت کے ممکن ہی نہیں امکان نہیں ہے اس لیے خداون مطال نے کہا رسول خدا سے کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں کی اگر یہ پیغام نہیں ہو جائے اس کا مطلب ہے پیغام بہت اہمیت رکھتا ہے یعنی رسول خدا کی رسالت کا کام انجام نہ دینا کیا یعنی حضرت آدم حضرت نوح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یعنی جتنا کام آ رہا ہے وہ سب بدورہ رہ جائے آپ سمجھے ہیں ہم کیوں بڑھتے ہیں اسلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ اسلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ اسلام علیکہ یا وارث نبی اللہ اسلام علیکہ یا وارث موسیٰ قلیم اللہ یہ جراست ہے یہ بچاتی ہے یہ انسانیت کی بقائی یہاں پر شیعہ سننی مذہب کوئی تفرقی کی بات نہیں ہے جانے میں ہوتا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں آج جو مسلمان جس کو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو سب کچھ ہے وہ سعودی عرب ہے ٹھیک ہے کیوں ہے جی حقوق خانہ غابہ ہے ہونا چاہیے مدینہ ہے بات بالکل صحیح ہے تو اب وہ جگہ اتنی احمد رکھتی ہے کہ جو ان کے ہاں حکومت کر رہے ہیں وہ ہمارے سب کچھ ہیں تو ابھی جو ان کے عامال سامنے نظر آئے ہیں آپ کو وہ جو کر رہے ہیں کام جو انہوں نے کام کیا تو یہ دین ہے تو اس کا مطلب ہے دین تو وہ ہے جو رسول نے کر آئے کہ ہم تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ مانو جو رسول نے کہا ہے آپ خادم الحرمین کی مان رہے ہیں تو آج کہاں دارے ہو وہ تو انہوں نے تو جھنڈے سے لا اللہ ہٹا دیا ہے انہوں نے قانون تذکیب کر لیا ہے کہ ہمارے جھنڈے میں جو لا اللہ یہ ختم ہو جائے گا تو بھائی پھر اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں اس کا مطلب ایک ہی ہے خلاصہ جہاں ملایت نہیں دیکھیں ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بغض نہیں ہے حسانہ مطلب اسلام کا معاملہ ہے حضب خلقت کائنات کا معاملہ ہے خوب ظاہر ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ خدا اسلام جو ہے وہ چھاکے رہے گا اللہ کی دروہ کی حاکمیت رہے گا خدا جھو تم خدا خاصتا ناؤزم اللہ خدا بات کرے اور پوری نہ ہوگی ہوگی لیکن کیسے ہوگی اگر آپ ان پر تکیہ رکھتے تھے تو تکیہ اڑے گیا آپ کیا کریں اب کون سا مسلمان موجود وہ ترکی جس کا ڈراما آیا تو آپ سمجھے یہی اسلام ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بھائی ائرپورٹ پہ چلے جاؤ وہ کسی نے ان کی تصویریں دیکھتی انسٹاگرام پہ جو بنے ویتے مسلمان بولا یہ کیا آپ یہ مسلمان بھائی کوریا کتنے سال ہوئے ہیں آزاد جو آپ کو پتا ہے پچاس سال کوریا کے آپ ڈرامے دیکھیں نا کون سے جو انہوں نے تاریخی بنائے ہیں ایسا لگتا ہے ڈھائی ازار سالہ عقومت ہے سینما تو ذہن بدل دیتا ہے آپ نے ارتغول دیکھا آپ سمجھیں کہ اصل مسلمانی ہی لوگ ہیں آپ ائرپورٹ پہ اترے ہیں آپ کو پتے جلدہ کا ترکی کیا ہے تو یہ بھی ڈلیٹ ایسی ہوگا نا ہکے کر کے ڈلیٹ ہوگے تیسرا ملیشیا بھائی ولایت آج کے دور میں بیان کرنا آسان نہیں ہے پرانی باتیں کر کے واہا کر گھر سے لے جاؤ نئے زمانے میں آؤ تو بتاؤ ولایت کیا ہے اور جگر بھی یہی ہونا چاہیے کہ پھر زمانے کے ولی کے دشونوں کے سامنے کھڑے ہو خیبر خندق تو مولا نے اکھارا دیا اب وہ جو سامنے تھے تو مولا کے سامنے تھے بھی ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا تو اب جو بھی بولتے رہو ہم بھی ہوتے ہیں ہم نے بھی بھاگنا تھا یہ بھونا ہم لوگ ہوتے ہیں ہم نہیں پورے مسلمان کچھ نہیں کر پائے انتیس دن تھیٹی نائن ڈیز تو وہی آیا جو غیر فرار تھا حیدر قرار تھا تو بھائی ہم بھی خدا نہ غاستہ ہوتے تو اس لیے بہتر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ دیکھو کہاں ہو فرار تو نہیں ہے تو فرار ہے آج ہم زمانے کے امام کے دشمن کی بات نہیں کرتے کیوں مشکل ہو جائے گی ویزے نہیں لگیں گے قید میں آ جائیں گے سارے کام بھی جائیں گے تو پھر کیسی سوزاد بھائی پھر کیسی ولایت کا دم پھرو تو زمانے کے امام کی ولایت کا دم پھرو تیسرا ملیشیا ایک نومیکل سٹرکچر یہ وہ ملیس کے پر بابا بندی ہے ملیس نہیں پڑھ سکتے آپ مہاں پہ میں تو جاں دے اٹرکس کو ائرپورٹ پر رائم نہ کر لیکن خوب کیا کیسا موڈیول ہے ازدان مہترم موڈیول کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ان کے جن کے پاس ولایت علی ابنہ ویدالب ہے یہ ولایت ہوگی اور یہ ولایت ظہور کر رہی ہے آپ دیکھیں نا فرق ولایت میں کتنا ہے اس میں کوئی برا منہ علی بات نہیں ہے آپ شیر لکھیں منقبتیں لکھیں وہ ہمارے دم میرے دھمالوں میں چلتی جا رہی ہیں کیا کہاں جا رہے ہیں مہدی بولتا پھر نراض جاتے ہیں سارے دوستی ہیں پھر کیا کریں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اچھی بات ہے اشار لکھنا منقبت پڑھیں لیکن اصل ولایت یہ ہے کہ زمانے کے حساب سے ولایت کا اظہار کریں ولایت کا اظہار کریں ایک آئیڈالوجی یہ ہے کہ لوگ اشار لکھیں سارے کام کریں ہر جگہ لکھے جارے ہیں عربی میں فانسی میں انگلیش میں اردو میں کرنا بھی چاہیے لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اس ولایت کے ایام میں اس نے خیبر شکن میزائل بنایا ہے فرق ہے نا یعنی یہ ہو سکتا ہے آپ کی علم میں نہ ہو اتنا زیادہ لیکن یہاں تو بیچی بات کرتے ہیں ایک ڈر لگتا ہے کہ یہ اور میرے مزائل میروں پر نہ آئے جائے وہ میزائل ایسا ہے ازان محترم جیسے ایک ملہد یعنی مسلمان نہیں تھا دیندار ہی نہیں ہے اس نے مولا کی شان میں ایک جملہ لکھا کہا کہ علی نسخہ مفردہ یعنی علی ایسا نسخہ ہے کہ جو صرف اکیلہ ہی ہے کوئی اور نہیں ہے انہوں نے ایسا میرائل بنایا ہے کہ اس ایسا میرائل دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے یہ آسان نہیں ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے نہ نظر آتا ہے نہ کل پکڑ سکتا ہے کیوں انہوں نے اس ولایت کو لائے ہیں نام بھی خیبر شکن اور لکھا ہے کہ یہ فرار نہیں کرے گا آئے اللہ ابھی ہم نے کچھ پڑا ہوتا تھا آپ نے واہ واہ کرنا تھا کی زمانے کے حساب سے آپ کی زمانے ایسا نے یہ ولایت ظہور کرے نا کام میں ٹیکنالوجی میں ظاہر ہے آج کی جیسی ٹیکنالوجی ویسا کام کرنے کی ضرورت ہے آج جیسی ٹیکنالوجی اسی طرح ہیدر ہیدر کر کے اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے علم میں جد و جہد میں ریشرچ میں میڈیکل میں سارے کام کی ضرورت ہے خب یہاں پتہ چلے کہ آپ ولایت کو مانتے ہیں یہاں پتہ چلے کہ یہ ولایت ظہور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے